اور آگے بڑھیں گے خبروں میں جہاں آتنکی مڈھ بھیڑ میں رامپور کے پون شہید ہو گئے ہیں گرام پنچائے دکنو کے پتھوی گاؤں کے یہ رہنے والے ہیں اٹھائیس سال ان کی عمر ہے اور سری نگر میں یہ شہید ہوئے ہیں آج شام ان کا انتیم سنسکار ہونا ہے سری نگر سے شملہ ان کا پارتھو شریر آرمی کے چوپر کے ذریعے لائے جائے گا یہ تصویر ہے اٹھائیس سال کے جوان پون دنگل کی جو منگلوار کو جمہو کشمیر کے پولواما جلے کے اونتی پورا میں آتنکیوں کے ساتھ ہوئے موٹی پیش شہید ہو گا پون دنگل شریملا کے رامپور علاقے کے کننو پنچائد کے پتھوی گاؤں کے رہنے والے تھے اوسینہ کی اس ٹیم میں شامل تھے جو پولواما کے پدگام پورا علاقے میں چھپے ان دو آتنکیوں کی تلاش میں جھٹی تھے جنہوں نے رویبار کو پولواما باجار میں سنجی شرمانام کے کشمیری پنڈیت کی گولی مار کر ہتیا کر دی تھی آتنکیوں کے ایک مسجد میں چھپے ہونے کا پتہ چلنے کے بعد سوم بار رات سے ہی مٹھ بھیڑ شروع ہو گئی تھی کئی گھنٹے تک چلی گولی باری کے بعد سرکشہ بلوں نے آتنکی آقیب مستاق اور ایجاز احمد نام کے دونوں آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا مٹھ بھیڑ میں جوان پوان ننگل کھائل ہو گئے جنہیں علاج کے لیے فوراں اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا مگر ان کے جان نہیں بچائی جا سکی دیکھیں on the basis of specific information that we received joint forces launched in operation here in Padgaampura village oblige 30 houses were in the codon and after a long search contact was established with the hiding terrorists one the terrorists hold up inside a mosque so the assault on the terrorists was a bit slow and we were very careful to try and minimize the damage that caused any collateral that could happen unfortunately in the initial exchange of fire one of our brave javans has lost his life خبروں کے مطابق شہید کا پارتھیو شریف بدھوار شام تک ان کے گاؤں پہنچے گا جہاں راجکی سممان کے ساتھ ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا کپیل تھاکور نیوز ایٹین شملا